زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مقام تمہارے لیے چھنین و چھنا تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے نیت المؤمن خیر من عمل یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول الثواب کے لیے اللہ اس کے رسول عزوجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے دوزانوں بیٹھئے اور مسید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضاِ الہی کے لیے حکمِ قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکمِ حدیث پر عمل کرتے ہوئے عشق باری کرتے ہوئے تلاوت سروں گا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الانسان من صلصال موسیقی وخلق الجان من مارج من نار فبأی آلائ رب کما تكذبان موسیقی رب المجرقین ورب المغربین موسیقی فبأی آلائ رب کما تكذبان موسیقی موسیقی رب المجرقین موسیقی ورب المغربین موسیقی موسیقی فبأی آلائ رب کما تكذبان موسیقی 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 بَيْنَهُمَا بَوْزَقُ اللَّا يَبْغِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَ الْلُؤْلُؤْ وَالْمَرْجَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَ الْلُؤْلُؤْ وَالْمَرْجَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَ الْلُؤْلُؤْ وَالْمَرْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وله الجوار المنشآت في البحر وله الجوار المنشآت في البحر وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلى فبأي آلاء ربكما تُكَذِّبَانِ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلى وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلى فبأي آلاء ربكما تُكَذِّبَانِ وَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لا إله إلا الله لا إله إلا الله حَسْبِ رَبِّ جَلِّ اللَّهُ مَا فِي قَلْبِ غَيْرُ اللَّهُ نُورِ مُحَمَّدِ صَلَّى اللَّهُ اُمَّتِ صَلَّى اللَّهُ لا إله إلا الله لا إله إلا الله مولا کھل جائے در جننت کے دو سب کی سب آگ تجھے مولا کھل جائے در جننت کے دو سب کی سب آگ تجھے دل سے کوئی ایک بار کر گئے دل سے کوئی ایک بار کر گئے لآلہ علی اللہ علی علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ عرب غلام فقیر ہے اب ذاقل جنت ہو ہم تب ذکر قبول ہوئے یا رب اللہ علیہ واللہ صلو علی الحبید صلو اللہ تعالی علی محمد میٹھو میٹھو اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین اجتماع ذکرنات کا سلسلہ جاری ہے تلاوت کلام مجید ہوئی اور حمد باری تعالی پڑھی گئی آقا علیہ السلام کے دربار میں گلہائے عقیدت پیش کیے جائیں گے نات پڑھی جائے گی عرض کی جائے گی مدینہ کی حاضری کی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ان مواقع پر مدنی چینل کے ناظرین بعض اشار ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ اپنے رفض سے جب مانگتا ہے یا بارگاہ حصالت میں عرض کرتا ہے وہ کلمات اللہ کے نیک بندوں کے قلم سے جاری ہوئے ہوتے ہیں اور جب ہمارے سانا خان اس کو پڑھتے ہیں اور ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں اور اگر وہ قبولیت بھی گھڑی ہوئی اخلاص کے ساتھ پڑا گیا ہماری بھی انشاءاللہ رحمان اس کی ان دعاوں کی برکت سے مدینہ پاکی حاضری ہو جائے گی یہ کلمات یہ اشار یہ بزرگوں کے جو اشار ہوتے ہیں ہمیں بڑی تاثیر ہوتی ہے آپ بھی جن کو یاد ہو جو حاضرین ہیں وہ بھی اور جو ناظرین ہیں وہ بھی اس کو دھرا دیا کریں انشاءاللہ ہم بھی ان دعاوں میں شامل ہو جائیں گے اس استغاثے میں ہم شامل ہو جائیں گے آلہ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمی رسالت پیرنات مدینی کی گلی کا ذکر ہے جہاں میرے آقا علیہ السلام جہاں سے گزرے اس کا ذکر ہے گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین امبر سارا ہو کر بہت پیارا کلام ہے انہیں ہی توجہ کے ساتھ مدینی چینل کے ناظرین سماعت ہی جئے گا انشاءاللہ صلو علی الحبید صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ 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 وسلم صلو اللہ علیہ وسلم صدقہ تیرا پڑی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبیق اللہ گزرے جس راہ سے ہو سید با لاؤ کر گزرے جس راہ سے ہو سید با لاؤ کر گزرے جس راہ سے ہو سید با لاؤ کر گزرے جس راہ سے ہو سید با لاؤ کر گزرے جس راہ سے ہو سید با لاؤ کر روپے انور کی تجلی جو عمر نے دیکھی رہ گیا گزرے جس راہ سے ہو سید با لاؤ کر گزرے جس راہ سے ہو سید با لاؤ کر روپے قدم کے نشان پر بوسا دینے لگا روپے انور کی تجلی جو عمر نے دیکھی روپے انور کی تجلی جو عمر میں دیکھی رہ گیا گزرے جس راہ سے ہو سید با لاؤ کر رہ گیا گزرے جس راہ سے ہو سید با لاؤ کر جھت گئی ساری زمین ہم پر سارا اوپر وائے محروم یہ قسمت کے میں پر اپنی برق وائے محروم یہ قسمت کے میں پر اپنی برق رہ گیا ہم رہے دوارے مدید ناغو کر گیا ہم رہے دوارے مدید ناغو کر ادرے جس راہ سے وہ سیئے دے پانا ہو کر سمنے پی باب وہ باب کے مرد صدرہ چمنے پی باب وہ باب کے مرد صدرہ چمنے پی باب میں وہ باب کے مرد صدرہ برسوں چہرے کے ہیں جاناں بل 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 شیدہ ہو کر برسوں چہرے کے ہیں جاناں بل بل شیدہ ہو کر دوزرے جس راہ سے وہ سیئے دے پانا ہو کر جوش شاہ کہتے ہیں فریاد رسیم کو ہم ہے بلا وہ سن لیں گے فریاد کو پہتیں گے گوش شاہ کہتے ہیں فریاد رسیم کو ہم ہے وعدائے کسم غیبہ شاہ آئیں گے کو یا ہو کر وعدائے کسم غیبہ شاہ آئیں گے کو یا ہو کر کہیں گے اور نبی ازہبو الہ غیری میرے حضور کے لب پر آنا لہا ہوگا جو شاہ کہتے ہیں فریاد رسیم کو ہم ہے وعدائے کسم غیبہ شاہ آئیں گے کو یا ہو کر وعدائے کسم غیبہ شاہ آئیں گے کو یا ہو کر ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہاہ ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہاہ ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہاہ نہ ہو زندانی دو سکھ تیرا بندہ ہو کر نہ ہو زندانی دو سکھ تیرا بندہ ہو کر کچھ ریجی سے را ہلتے ہو سیدے بار راہو پر گئی ساری زمین عمبر ساراہو پر سبحان اللہ میرے آقا علیہ السلام جہاں سے گزرے وہ زمین عمبر سارا ہو کر رہ گئی مدینہ کی گلیوں کا ذکر ہے واقعی آقا علیہ السلام سے نسبت ہے مدینہ طیبہ کو اور آپ کا وجود مسعود آج بھی وہاں آرام فرما ہے اور جس جگہ آرام فرما ہے آپ اس کی جو مکی شریف ہے جو آپ کے جسمیں اقدس سے لگی ہوئی ہے وہ عرش سے بھی افضل ہے سبحان اللہ جس میں اقدس کی کیا بات ہوئی ہے مدینہ کی گلیوں کا ذکر آقا علیہ السلام کے رخِ انور کا ذکر ہو رہا تھا پھر ایک کلام انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے مولانا جمیل الرحمن الرزی صاحب خلیفہ آلہ حضرت کا سوئی مدینہ کی گلیوں کا ذکر ہے آرئیے آنکھیں بند کر کے مدینہ تیبہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور آقا علیہ السلام کو یاد کرتے ہوئے ایک دن آئے گا کہ انشاءاللہ حقیقت میں بھی پہنچ جائیں گے وہ ہمیں محروم نہیں کریں گے کبھی ہم کسی گلی سے گمبدِ خضرہ دیکھیں گے تو کبھی کسی رخ سے دیکھیں گے کبھی صبح دیکھیں گے کبھی شام دیکھیں گے گمبدِ خضرہ کی بہاریں پھر آقا کے دربار میں حاضر ہو جائیں گے آقا سے عرض کریں گے سلام پیش کریں گے ان کا کرم ہوگا تو دیر نہیں ہوگی انشاءاللہ ہمانکہ آئیے حلیفہ علیہ حضرت کا کلام سنتے ہیں مدینہ کی یاد تازہ کرتے ہیں صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد صلو اللہ علیہ حضرت یا رسول اللہ صلو اللہ تعالی علیہ حضرت یا رسول اللہ کیا بات مدینہ کی کیا بات مدینہ کی کیا بات مدینہ کی کیا بات مدینہ کی ساری دنیا کھاتی ہے کیا بات مدینہ کی ساری دنیا کھاتی ہے یا رسول اللہ صلو اللہ علیہ حضرت کا کھاتی ہے سیبا کی گلیاں ہیں کھلی کھلیاں ہیں سیبا کی گلیاں ہیں وہ گلیاں تھے کھلی کھلیاں ہیں سیبا کی گلیاں ہیں عجب دل کو شاہ مدینہ کی گلیاں ہیں عجب دل کو شاہ مدینہ کی گلیاں وہ آسل ہے یوں جیسے پھولوں کی گلیاں پھولوں کی گلیاں بولوں کی کھلی کھلیاں ہیں سیبا کی گلیاں ہیں وہ گلیاں کھلی کھلی کھلیاں ہیں سیبا کی بڑیاں ہیں مدینہ کی جان چھلو پاپا جو لانا نیکل تیرے گھر سے پھولوں کی مگمہ مدینہ کی جان چلو باپا جولانا نیکی کرسے گئے گئے بنو اُس کا مغمہ تو وہ چروا غام پر کرو یہ دینو جان تو وہ چروا غام پر کرو تو وہ چروا یہ دینو جان تو نے گھرے کہنا سر سبزہ گمبت پہ قربا گمبت پہ قربا تین کی لکنیاں ہے تیبہ کی لکنیاں ہے تین 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 کی لکنیاں ہے مردینے سے ہوتی یہ تقسی میں محمد وحی سے بٹا کرتی ہے مردینے سے ہوتی یہ تقسی میں محمد وحی سے بٹا کرتی ہے داری دولت پیدا اس پہ گھوٹی ہے بل بل جنت پردستی ہے راست دین رب کی رحمت ہے ہاں رب کی رحمت ہے بل بل جنت پردستی ہے ہے ہاں رب کی رحمت ہے ہے ہاں رب کی رحمت ہے جو گو دیا جہاں دے کی قسمت جو گو دیا جہاں دے کی راغت جو گو دیا جہاں دے کی قسمت جو گو دیا جہاں دے کی قسمت جو گو دیا جہاں دے کی جہاں دے کی جو گو دیا جہاں دے کی دے کی راغت مدینے کو کس سے ورور گھر سے چلوں گا تو تو کس کے روکے سے میں رکھ سکوں گا مدینے کو کس سے ورور گھر سے چلوں گا تو تو کس کے روکے سے میں رکھ سکوں گا مدینے کو کس سے ورور گھر سے تیبا کی بلیاں ہیں وہ گھر سے دیکھیں 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 ایس میں بابا کھانگے اور ہاتھوں کھانگوں دے ہے جائے ہے جس کے روکے سے وہاں کا مہتر ہے کھلی کھلی کھلیاں ہیں تیبا کی بردیاں ہیں وہ گردیاں کھلی کھلی کھلیاں ہیں تیبا کی بردیاں ہیں سبحان اللہ مدینہ کی گلیوں کا ذکر ہو رہا تھا اب مدینہ کی خاک کا ذکر ہوگا درادرِ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آس کھانے سے آئیے سنتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ اللہ علیہ محمد اگرہ محمد جس بیمار کو سارے زمانے سے زمانے سے نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اُتھانے جائے تھوڑی خاک ان کے آس کھانے سے اُتھانے جائے تھوڑی خاک ان کے آس کھانے سے تمہارے در پی تکڑوں سے پڑا پڑھتا گے یہ آدم یار سوڑ تمہارے در پی تکڑوں سے پڑھا پڑھتا گے آدم گزارا سب کا ہوتا ہے اسی ہی ہوتا ہے خالق سے گزارا سب کا ہوتا ہے اسی ہی ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے اور زمین تھوڑی دے دو یا رسول اللہ اللہ زمین تھوڑی سیدھے دو بے گیر مد 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 اپنے کوشہ میں لگا دے میں میری کیارے میں میری میری تھی کانے سے نگا دے میں میری مجھے مرنا گیا گیا گمبہ دیم حضرہ کی سائے میں وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ زمین پھوڑی سیدے دو مجھے 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 آنگا دی میرے یارے میرے 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 مجھے 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 تمہارے تو اہتار یہ نارا فرمانیاں اپنی توہارے تو اہتار یا رسول اللہ پدگے کے آپ کے ہیں بھلے ہیں تو آپ کے تکڑوں سے تو یہی پھلے رکھے کرے سرکار ہم کمیوں کے اتوار پہ نہ جائے آقا حضور اپنے کرم پر نظر کرے تمہارے تو وہ اہتار یہ نارا فرمانیاں اپنی ہمیں تو شرم بھی آتی ہے تم کو دیکھانے سے ہمیں تو شرم بھی آتی ہے تم کو اپنے عکم ہی آئیہ کہ یہ مورد تیرے حضور ہاتھ کریم ہے تیری خودر گزر جائے کما پسارے کسی سے کس کا موت سکے کیا پرس جار کیا بھی سگے بے ہنر کی ہے جائے تمہارے تو وہ امسا اور یہ نہ فرمانیاں اپنے لگا تھے اس کو بسینے سے آقا جو ہوتا نہیں مولانے کے قابل تمہارے تو یہ حصار مولانا فرمانیاں اپنے ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو دیکھانے سے ہمیں تو سی آتی ہے تم کو اپنے اپنے کے قدموں اپنے کے قدموں اپنے کے قدموں جو اچھتے ہو ہم گرے گزرے اپنے کے قدموں 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 پھول پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں آپ اپنے مدنی درستے میں اسے سجاتے جائیے بادشاہ حارون رشید ایک مرتبہ بیمار ہوا بہت نیک بادشاہ تھا بہت حیات کر آیا مگر شفا نہ مل سگی اسی عالم میں اس کے چھے ماہ گزر گئے ایک دن اسے پتہ چلا کہ حضرت سجیدنا شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی حضور غصی عظم رضی اللہ تعالی کے مشایخ میں سے ہیں کئی سو سال پرانے بزرگ ہیں پتہ چلا کہ سجیدنا شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی ان کے محل کے دروازے کے سامنے سے گزر رہے ہیں بادشاہ نے اپنے پاس تشریف لانے کی انہیں درخواست کی جب سجیدنا شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی تشریف لائے تو اسے دیکھ کر فرمایا فکر نہ کرو اللہ کی رحمت سے آج ہی آرام آ جائے گا سراب رحمت اللہ تعالی نے درود پاک پڑھ کر بادشاہ کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو وہ اسی وقت تندرست ہو گیا ہر درد کی دوا ہے تندرست ہو 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 کے سائے میں ہوگا ایک حدیث نے فرمایا صدقہ رب کے غزب کو بجاتا اور بری موت کو دفع کرتا ہے ایک حدیث نے فرمایا صبح صویرے صدقہ دو کہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑاتی تو صدقہ دینے کی عادت ڈالیے انشاءاللہ رحمان اس کی برکت میں خود پائیں گے دعوت اسلامی الحمدللہ رب العالمین سو سے ذائی شعبہ جات میں کام کر رہی ہے جامعات مدارس اور جو ہیں دیگر جو دعوت اسلامی کے شعبہ جات ہیں مدارس کو دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جامعات ہیں اور مدنی کافلے ہیں ملک اور بیرون ملک ات کے علاوہ بہت سارے ہمارے مدنی کام ہیں جو دعوت اسلامی ملک اور بیرون ملک میں کر رہی ہے اس کے لیے کثیر اقم درکار ہوتی ہے یہ زکاة دینے کے مہین ہیں زکاة جو ہے اس کا ایک دن معین ہوتا ہے ہر شخص کا مگر چونکہ مسلمان زیادہ تر زکاة انہی مبارک مہینوں میں نکالتے ہیں شابان میں ماہ رمضان میں دعوت اسلامی کو زکاة دیجئے اپنی صدقہ دیجئے خطرہ دیجئے خیرات دیجئے انشاءاللہ رحمان اس سے جامعات بڑھیں گے مدارس بڑھیں گے اور جو ہیں دیگر دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں مدید ترقی ہوگی لاکھوں لاکھ الحمدللہ مدنی منع قرآن پاک پڑھ رہے ہیں حضر اور ناظرہ پڑھ رہے ہیں اسی طرح جامعات میں اسلامی بھائی درس نظامی کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں عالم بن رہے ہیں اور جہاں وہ تخصص کر کے متخصص بن رہے ہیں اس سے آگے پھر مفتی کو مفتی بن جاتے ہیں اسلامی بھائی تو اپنے صدقہ اپنی زکاة اپنی خیرات دعوت اسلامی ردیجیت کے بہت ساری صورتیں آپ چاہیں تو دعوت اسلامی کے مراکز میں اپنی زکاة دے سکتے ہیں بنام فیضان مدینہ ہر شہر میں تقریباً فیضان مدینہ جو بڑے شہر ہیں اس میں آپ کو ملے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ بینک میں جمع کرانا چاہتے ہیں تو بینک میں ڈائریک ڈپوزٹ کروا دیں آپ اس کے لئے بینک اکاؤنٹ مادنی چینل پر وقتاً فوقتاً چلتے رہتے ہیں اگر آپ آن لائن جمع کرانا چاہتے ہیں تو آن لائن جمع کرانا چاہتے ہیں آپ روزانہ صدقہ دینا چاہتے ہیں تو مدینی اتیات بہت مختلف جو ہیں وہ شاپس پر مختلف دکانوں پر موجود ہیں بلکہ اب تو اور ترغیب ہمارے اسلامی بھائیوں نے دی اور ہمیں گھرے لو صدقہ بخت اتا کیا ہم اپنے گھر میں خود ہی رکھ لیں اور صبح ہوتے ہی دس روپے پانچ روپے بیس روپے جتنی توفیق دے اللہ تعالی روزانہ صدقہ دیں ابھی ہم نے حدیث پاک سنی نا روزانہ صدقہ صبح کی دینے کی حوالے سے کہ صبح صویر صدقہ دیا کرو کہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی تو صبح صدقہ دیں اگرچہ آپ تھوڑا ہی دے دیں اور جب یہ صدقہ باکس آپ کا بھر جائے تو آپ اسے کسی ذریعے سے پیدان مدینہ میں جامعہت المدینہ میں یا مدست المدینہ میں ذمہ داروں کے ذریعے خود جا کر پہنچا دیں انشاءاللہ رحمانہ آپ کا صدقہ وصول ہو جائے گا فرمایا بے شک مسلمان کا صدقہ عمر بڑھاتا بری موت کو روکتا ہے اور اللہ اس کی برکت سے صدقہ دینے والے سے تکبر اور بڑائی اور تفاخر یعنی بڑائی اور فخر کرنے کی بری عادت دور کر دیتا ہے تو صدقہ دینے کی بڑی برکتیں ہیں ایک شخص کے متعلق جو خورانسہ کا رہنے والا تھا وہ بسرہ آیا اس نے سیدنا حبیبِ عجنی کے پاس دس ہزار درہم امانت رکھوائے اور عرص کی کہ آپ اس کے لیے بسرہ میں ایک گھر خریدیں تاکہ جب وہ مکہِ مکرمہ سے لوٹے اس گھر میں رہے اسی دوران لوگوں کو آٹے کی مہنگائی کا سامنا کرنا پڑ گیا تو سیدنا حبیبِ عجنی نے ان درہموں سے آٹا خرید کر صدقہ کر دیا تو ان سے کہا گیا کہ اس شخص نے تو آپ کو گھر خریدنے کے لیے کہا تھا فرمایا میں نے اس کے لئے جنت میں گھر خرید لیا ہے اللہ کے ولی نے کہا کہ میں نے ان کے لئے جنت میں گھر خرید لیا ہے فرمایا میں نے اس کے لئے جنت میں گھر خرید لیا اگر وہ اس پر راضی ہوگا تو ٹھیک ہے ورنہ میں اس کی امانت دس ہزار دنم اسے واپس کر دوں گا پھر جب وہ واپس لوٹا تو پوچھا ہے ابو محمد کیا آپ نے گھر خرید لیا میرے لئے جواب دیا ہاں محلات نہروں اور درختوں کے ساتھ خوشش بڑا خوش ہوا کہنے لگا تو میں اس میں رہنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا میں نے وہ گھر اللہ سے جنت میں خرید لیا ہے یہ سن کر اس شخص کی خوشی مزید بڑھ گئی مگر اس کی اہلیہ نے کہا ان سے کہو کہ ایک زمانت کی دستاویز لکھ کر ہمیں دے دیں سیدہ حبیبِ عجمی رحمت اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ بہت کچھ عطا کر سکتے ہیں اللہ کی عطا سے انہوں نے قلم لیا اور لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم جو گھر حبیبِ عجمی نے محلات نہروں اور درختوں سمیت دس ہزار درمِ اللہ سے فلاں بن فلاں کے لیے جنت میں خریدا ہے یہ اس کی دستاویز ہے اب اللہ کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ حبیبِ عجمی کے زمان کو پورا فرما دے کچھ عرصے کے بعد اس شخص کا انتقال ہوا اس نے یہ وسیعت کی کہ میرے کفن میں یہ دستاویز رکھ دی جائے جب صبح ہوئی چنانچہ اس کے وسیعت پر عمل کیا گیا اس کے کفن اور اس کے جسم کے درمیان اور رقع رکھ دیا گیا تصمیم کے بعد دوسرے دن جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ اس شخص کی قبر پر ایک رقع گرا ہوا ہے اور اس پر لکھا تھا کہ یہ حبیبِ عجمی کے لیے اس مکان سے براعت نامہ ہے جو انہوں نے فلاں شخص کے لیے خریدا تھا اللہ نے اس شخص کو وہ مکان اتا فرما دیا اس مکتوب کو حضرت سیدنا حبیبِ عجمی نے لے لیا بہت روئے اور فرمایا یہ اللہ کی جانب سے میرے لیے براعت نامہ ہے صدقہ کرنے کی بڑی فضلت ہے وہ گھر جو دنیا کے لیے لیا جا رہا تھا اللہ کے ولی نے ان کو اللہ کی راہ میں خیرات کیا اور جنت میں انہیں گھر ملا حضرت سیدنا منصور بن امار ایک روز بیان فرما رہے تھے کسی حقدار نے ان سے چار درہم کا سوال دیا آپ نے اعلان فرمایا جو اس کو چار درہم دے گا میں اس کے لیے چار دعائیں کروں گا اس وقت وہاں ایک غلام گزر رہا تھا جس کے قدم آپ کی رحمت بڑھی آواز سن کر تھم گئے اس کے پاس چار درہم تھے جو اس نے سائل کو پیش کر دیئے جس نے مانگے تھے اسے دے دیئے سیدنا منصور رحمت اللہ تعالی نے فرمایا بتاؤ تم کون سی چار دعائیں کروانا چاہتے ہو اس نے عرش کیا پہلی میں دعا یہ کروانا چاہتا ہوں کہ میں غلامی سے آزاد کر دیا جاؤں دوسری دعا یہ کروانا چاہتا ہوں کہ مجھے ان درہم کا یعنی چار درہم جو میں نے اللہ کی راہ میں دیئے ہیں ان کا مجھے بدلہ مل جائے اور تیسری دعا یہ کر دیجئے کہ مجھے اور میرے آقا کو توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے اور چوتھی دعا یہ کر دیجئے کہ میری اور میرے آقا کی اور آپ کی اور تمام حاضرین کی اللہ تعالی بخشش فرما دے حضرت منصور بن اممار نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرما دی اللہ کے ولی جب دعا کرتے ہیں تو بڑوں بڑوں کی بگڑی بن جاتی ہے غلام نے اپنے آقا کے پاس جب پہنچا تو تاخیر ہو چکی تھی کیونکہ وہ حضرت منصور بن اممار کے پاس رک گئے تھے اور چار درم اس تائل کو دی اور دعائیں کروائیں تو پوچھا کہ تمہیں تاخیر کیوں ہوئی اس نے سارا واقعہ سنا دیا آقا نے پوچھا کہ تم نے کونسی دعائیں کروائیں وہ دعائیں کونسی تھی تو کہا کہ پہلی دعا تو میں نے یہ کروائی کہ میں غلامی سے آزاد کر دیا جاؤں یہ سن کر آقا کی زبان سے بے ساختہ نکلا جا تو آج ہی غلامی سے آزاد ہے پوچھا پھر دوسری دعا تم نے کونسی کروائی تھی کہا جو چار درم میں نے انہیں دیئے تھے ان سے دوسری دعا میں نے یہ کرائی تھی کہ اس کا مجھے نعم البدل مل جائے تو آقا نے کہا تجھے چار درم کے بدلے میں نے چار ہزار درم دے دیئے پوچھا تیسری دعا کیا کرائی یہ بھی بتاؤ کہا میں نے کہا میرے آقا کو اور مجھے گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے یہ سنتے ہی آقا کی زبان پر استغفار جاری ہو گیا اور کہنے لگا میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور پوچھا چوتھی دعا کیا کی تو کہا میں نے التیجہ کی ان کی بارگاہ میں کہ میرے لیے یہ دعا کر دیجئے میرے لیے اور سارے حاضرین کے لیے کہ اللہ تمام کی مغفرت فرما دے یہ سن کر آقا نے کہا تین باتیں جو میرے اختیار میں تھی وہ تو میں نے کر لی چوتھی سب کی مغفرت والی بات کیونکہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے اسی رات آقا نے خواب میں کسی کہنے والے کو سنا جو تمہارے اختیار میں تھا وہ تم نے کر دیا اور تمہارا کیا خیال ہے کہ جو میرے اختیار میں ہے کیا میں وہ نہیں کروں گا میں ارحم الراحمین ہوں جاؤ میں نے تمہیں تمہارے غلام کو اور منصور کو اور تمام حاضرین کو بخش دیا سلو علی الحبیب سل اللہ تعالی علی محمد پیارے اور میٹھے سانیو بھائیوں دیکھیں آپ نے کہ صدقے کی کیسی کیسی برکتیں ہیں اللہ تعالی ہمیں صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ بات ذہن نشین کر لیجئے صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا مال بڑھے گا جتنا صدقہ دیا جائے گا اتنا مال بڑھے گا اور اس کی عادت ڈالیے گھر میں گھرے لو صدقہ بخش سجا لیجئے مدنی اتیات بخش ہیں اس میں کچھ ڈال لیجئے حیطان مدینہ کے لیے جامعات المدینہ کے لیے دعوت اسلامی کے لیے ہر نیک اور جائز کام انشاءاللہ آپ کے دیئے گئے اتیات انشاءاللہ جامعات میں مدارس میں مقاتب جو فیدان مدینہ کے ساتھ ہوتے ہیں اس میں انشاءاللہ رمان خرچ کی جائیں گے اور انشاءاللہ اس کا آپ کو ثواب دھیروں دھیر ملے گا اللہ تعالی ہم سب کو صدقہ کرنے خیرات کرنے والا بنائے آمین بجاہی نبی الامین صل اللہ علیہ وسلم صلو علی الحبید صل اللہ علی محمد صلو علی الحبید صل اللہ علی محمد وعلا آلہ وآسحابہ مبارک وآلہ صلات و سلام علی یا سیدی یا رسول اللہ صل اللہ علی یا رسول اللہ وسلم علی یا حبیب اللہ حبیب خدا کا نظارہ کرو میں حبیب خدا کا نظارہ کرو میں حبیب خدا کا نظارہ کرو partir کرو میں دلوں شان ان پر مستارہ کرو میں دلوں شان ان پر مستارہ کرو میں حبیب ک votا تھا کرو میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں حبیلِ خدا کا نظارہ کروں میں دیتوں جان ان پر نسارہ کروں میں دیتوں جان ان پر نسارہ کروں میں تیری کا شفائیو سغارہ کروں میں تیری کا شفائیو سغارہ کروں میں تیری کا شفائیو سغارہ کروں میں تیرے کا شفائیو سغارہ کروں میں تیری کا شفائیو سغارہ مہارا کروں میں مجھے اب سیرا غامت تو اب نہ کر لے مجھے اب سیرا غامت تو اب نہ کر لے مجھے اب سیرا غامت تو اب نہ کر لے سیوا تیرے سب سے انا نہ کروں میں سیوا تیرے سب سے انا نہ کروں میں کیوں غیر کی ٹھو کرے کھانے جاؤں 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 تیرے در سے اپنا خزارہ کروں میں تیرے در سے اپنا اپنا خزارہ کروں میں خزارہ کو خزارہ آبا آؤ کتنے لگوں پر خودارا آبا آؤ خودارا آبا آؤ خودارا آبا آؤ کتنے لگوں پر 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 خودارا موسیقی تمہاری ہی جانب تشارہ کروں میں تمہاری ہی جانب تشارہ کروں میں تیرا دل کے اندر تیرا ہی جانب تشارہ کروں میں تمہاری ہی جانب تشارہ کروں میں خدا خیر سیلا کے وہ دل بھی دوری خدا خیر سیلا کے وہ دل بھی دوری تمہاری ہی جانب تشارہ کروں میں صلو اللہ علیہ وسلم تھیلا میرے دل کی قلیقوں سے آزا میتا قلب کی بے قلیقوں سے آزا میتا قلب کی بے قلیقوں سے آزا یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے جہاں جاؤ رکھو خدموں سے آگا جہاں جاؤ رکھو خدموں سے آگا تیرے ہاتھ میں تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ میں نا یا غوثِ آزم تیرے ہاتھ ہے نا یا غوثِ آزم نکالا ہے پہلے تو ٹوپے موں کو نکالا ہے پہلے تو ٹوپے موں کو نکالا ہے پہلے تو ٹوپے موں کو اور اب ڈوبتوں کو بچا ہوتے آزم اور اب ڈوبتوں کو بچا ہوتے آزم اور اب ڈوبتوں کو بچا ہوتے آزم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ طلب اللہ علیکہ یا مصطفى خیلو البراء سبر حرد سراء یا حبیبی یا مماجد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ طلب اللہ علیکہ تم دین میں بولانا اپنا جلوہ بھی لکھانا جلوہ بھی لکھانا اور خدموں میں سولانا حجر میں حیقار آنا میرے عیبوں کو چھپانا اپنے رب سے بخشوانا ساتھ جنت میں بتانا حجر میں عطار آئے اپنے دام میں چھپائیں اور رب سے بخشوائیں یا حبیبی یا مماجد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین جزاللہ عنا محمد صلو اللہ علیہ وسلم ماہو اہلو اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی اللہ آخرت حسنا وقینا عذاب النار پروردگار ہمارے اجتماع ذکر و نات کو قبول فرمائیں اس کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائیں ہمیں اپنے گھر کی حاضری نصیف فرمائیں تواف خانہ کعبہ کا شرف عطا کرتے ہیں اسی سال ہمیں حج کی سعادت عطا فرمائیں اے اللہ اسی سال مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائیں الہ العالمین جو بیمار ہیں خاک شفا کے صدقے میں سارے بیماروں کو صحت عطا فرمائیں اے اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہیں قرضیں اتار دے جو بے اولاد ہیں اولاد عطا کر دے بے چینوں کو چین عطا کر دے یا اللہ خاک مدینہ کے صدقے میں ہماری جملہ دعائیں قبول فرمائیں اِنَّ اللہ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صَلَّ اللہُ عَلَى النَّبِيَّ لُمِّيِّ وَعَلِهِ صَلَّ اللہُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ صَلَاةٌ وَسَلَامٌ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَاتُوبُ إِلَيْكَ صَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَى خَيْرَ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ لِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا رَحْمَرْ وَحَمْدِكَ زمین و زمان تمہارے لئے مكین و مكام تمہارے لئے چنہین و چنہ تمہارے لئے بنے تو جہاں تمہارے لئے